ناظرین اسلام علیکم آج دس فروری اور پیر کا دن ہے اس وقت سابق ہم آپ کے پاس آج ایک اہم ترین بریکنگ نیوز جی ہاں ایک اہم ترین بریکنگ نیوز لائے ہیں جو ابھی تک کسی بھی پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا یہ خبر نہیں دی جی ہاں یہ خبر کال ادم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی ہے ناظرین احسان اللہ احسان کو جب 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا یا جو احسان اللہ احسان نے جو ویڈیو جو اپنی آڈیو جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس انہوں نے خود کو حوالے کیا تھا تو احسان اللہ احسان کو کراچی سنٹرل جیل میں رکھا گیا تھا جی ہاں ناظرین یہ ہماری بریکنگ نیوز ہے احسان اللہ احسان کو کراچی سنٹرل جیل کے اس وارڈ میں رکھا گیا تھا جہاں پر تحریک طالبان پاکستان، القائدہ اور لشکر جنگوی کے جو تاپ لیول کے ہائی پروفائل جو مرزم ہیں جو دیشت گردے وہ رکھے گئے ہیں وہاں پر احسان اللہ احسان کو رکھا گیا تھا ناظرین ہم اس خبر کی مزید تہہ تک گئے اور اس خبر کو مزید کنفرم کرنے کے لیے ہم نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ جب جالی پولیس مقابلوں کے ماہر سابق ایس ایس پی راو انغار کو جب نکیبولا قتل کی اس میں کہ نکیبولا کو جو نوجوان نکیبولا تھے اس کو جالی پولیس مقابلے میں اس نے مارا تھا اس کی تحقیقات ہوئی تھی اس میں کراچی پولیس کے سینئر پولیس افسران افتا پتھان سنالہ آباسی سلطان خواجہ اور دیگر جو تھے وہ افسران انہوں نے باقیدہ جا کر سینٹر جیل کراچی میں احسان اللہ احسان کا انٹرمی کیا تھا ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ نکیبولا محسوس جو ہے اس کا تحریک ادال بن پاکستان سے کیا تعلق ہے تو اس سینئر پولیس افسران کی اس ٹیم کو اس سینئر پولیس افسران کی اس کمیٹی کو احسان اللہ احسان نے بتایا تھا کہ وہ نکیبولا میں سودنا میں کسی بھی نوجوان کو نہیں جانتے نہ ہی وہ تحریک ادال بن پاکستان کے کبھی کارکن رہے ہیں اور اس کا صرف ہم نے تذکرہ جو ہے وہ ابھی سنا ہے یا جس وقت کوئی ان سے ملنے آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ انہیں راو انوار نے ایک پولیس مقابلے میں مار دیا ہے تو اس انٹرویو کے بعد یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ احسان اللہ احسان کراچی سینٹر جیل میں تھے احسان اللہ احسان کو جنوری کے پہلے ہفتے میں کراچی سینٹر جیل سے جو ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں نے اٹھایا اس کو لے گئے اب اس پر بہت زیادہ شکوک و شبہت ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس نے جس طرح معاہدے کے تحت خود کو حوالے کیا تھا اس طرح اس کو ایک معاہدے کے تحت انہیں چھوڑ بھی دیا گیا حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سیکریٹی اداروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کسی خاص اپریشن کے لیے لے جائے گیا اور جہاں سے وہ فرار ہو گیا تو ممکن ہے کہ ایسا کوئی خاص اپریشن ہو لیکن چونکہ میڈیا اور عوام آزاد ہیں وہ اس طرح کے ہائی پروفائل دہشتگردی کی اس طرح فراریت کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں چونکہ وہ ہمیں تفصیل اتنی موصول نہیں ہو سکی لیکن یہ ایک نہیں سو فیصد کنفرم ہے کہ احسان اللہ احسان کراچی سینٹر جیل میں تھے اور ان سے کراچی پولیس کے سینئر افسران نے اس کا انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ نقیب اللہ محسود کو نہیں جانتے تو اس سے ثابت ہوا کہ احسان اللہ احسان سینٹر جیل کراچی میں تھے جنہیں جنوری کے پہلے ہفتے میں سینٹر جیل سے لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر ایک ماہ بعد خبر بھی تب آئی جب احسان اللہ احسان نے خود ایک آڈیو میسیجیں دیا اور اس کے بعد پتا چلا کہ وہ فرار ہو چکے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک مطبع پر دوزار اس قطع ہے کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر اس کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب سے پھر آپ کو خبر مرسکا شکریہ